جب بھی بات اسی کے دشک کی بیسٹ ایکٹرس کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے سبی کی زبان پر جیا پردار رینہ روئی کا ہی نام آتا ہے دونوں ہی اس دور کی سب سے فیمس ایکٹرس ہیں جنہوں نے اس دور کے ہر ایک بڑے سٹار کے ساتھ پردے پر جوری جمائی لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ یوں تو ان دونوں نے اسی کے دشک کے ہر ایک مشہور ایکٹر کے ساتھ کام کیا مگر دونوں ایک ہی ایکٹر کے ساتھ کام کر سب سے زیادہ فیمس ہوئی تھی اس ایکٹر کے ساتھ الگ الگ فیلموں میں کام کر ان دونوں ایکٹرس نے اس دور کی سب سے فیمس ایکٹرس کا ٹائٹل بھی حاصل کیا تھا یہ بات جان کر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر کون سے ہیں وہ ایکٹر جن کے ساتھ یہ دونوں ہی کام کر فیمس ہوئی ہیں تو اپنے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالیے بس بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آنس تا کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سب سوالوں کی جواب دینے والے ہیں بینہ روئی اور جیو پردہ نے یوں تو اپنے کریئر کی شروعات کسی ایکٹرس کے ساتھ کام کیا پر دونوں کو سفلت اور پاپولیریٹی ایک ہی ایکٹرس کے ساتھ کام کر کے ملی تھی اور وہ ایکٹر کوئی اور نہیں بلکہ جیمپنگ چیک جتے در ہے جی ہاں وہی ہیں جن کے ساتھ کام کر یہ دونوں فیمس ہوئی ہیں پہلے بات کرتے ہیں جیو پردہ کی تو آپ کو بتا دیں کہ جیو پردہ نے اپنے کریئر کی شروعات میں کئی تیلگو فیلمیں کی ہیں جس کے بعد انہوں نے بولیور انڈسٹری میں قدم رکھ کئی بڑے ایکٹرس کے ساتھ کام کرنے پر فیمس بھی نہیں ہوئی جس کے بعد انہوں نے جتیندر کے ساتھ پہلے فیلم لوگ پر لوگ تو ان کی اتنی لوگ پریتا فیلم ہو گئی کہ رات اور رات یہ فیمس ہو گئی فیلم میں ان کے جتیندر کے ساتھ جوڑی کو درشکوں نے کافی پسند کیا تھا اور یہ جوڑی پہلی فیلم کے بعد ہی ہٹ ثابت ہو گئی تھی اس لئے تو لوگ پر لوگ کے بعد تو جتیندر کے ساتھ انہوں نے دو درجنوں سے زیادہ فیلموں میں کام کر لیا تھا انہوں نے جتیندر کے ساتھ قریب چوہویس فیلموں میں کام کیا یوں کہیں کہ انہوں نے اپنے کریئر میں کیول جتیندر کے ساتھ ہی کام کیا تھا انہوں نے اٹھارہ ہٹ فیلمیں تھی ہیں جن میں ڈککر، موالی، توفہ، سیوک، حیسیر، سورک سے زندر اور سواتن کی بیٹی جیسی کئی فیلم میں شامل ہے وہیں یہ ان کے ساتھ آخری بار 1995 میں فیلم پاپی دیفتہ میں نظر آئی تھی اس طرح سے ان کے ساتھ کئی فیلموں میں ایک ہٹ جوڑی بن کر یہ اس دور کی فیلمس ابھی نیتری بن گئی وہیں بات کریں رینہ روائی کی تو آپ کو بتا دیں کہ رینہ روائی کو کس فیلم کے لیے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے اگر آپ نے ناگین کہا تو بالکل صحیح ہے آپ کو بتا دیں کہ اس فیلم میں رینہ روائی نے جتیندر کے ساتھ کام کیا تھا اور وہ فیلم جتیندر کے ساتھ پہلی فیلم تھی پہلی ہی فیلم میں ان کے ساتھ یہ کام کر انڈسٹری کا چمکتا ہوا ستارہ بن گئی تھی اس فیلم سے پہلے انہوں نے جتنی بھی فیلمیں کی ان میں انہیں کوئی لوگریتہ نہیں ملی تھی پہ جتیندر کے ساتھ پہلی ہی فیلم کر کے یہ فیلمس ہو گئی تھی جس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ قریب 25 فیلموں میں کام کیا تھا جن میں جانی دشون پیاسا ساون بدلے کی آگ انسان اور لال پری جیسی کئی فیلم میں شامل ہیں جن میں جتیندر کے ساتھ کام کر کے یہ دوسرے ایکٹریس کے ساتھ کام کرنے سے زیادہ فیلمس ہوئی تھی دوستو آپ کو جتیندر کی جوڑی جو اپردہ کے ساتھ اچھی لگتی ہے یا فیرینہ روائے کے ساتھ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ساتھ ہی بولیورٹ سے جوڑی ایسی ہی مسالتار گھبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں